اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام اسمت اللہ اور آپ دیکھنا ہے یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو میں نے آج ہی کمیونٹی ٹائٹ پر پوست لگائی تھی کہ جو بھی آپ کو سوال ہے وہ کمنٹ کریں تو انشاءاللہ کمنٹس کے رپلائی کرتے ہیں کہ کن کے لوگوں نے کمنٹس کیا ہے ساب سے پہلے سار میں نے اپنے اگزام سنٹر چینج کیا تھا فارس سمسٹر کا تو اب بلکشاپ کا یوزر آئیڈو اور پاسورڈ میں نیو ریجنل آفیس والے سلیں گو یا پرانے ریجنل آفیس والے سلیں گو تو آپ اپنا یوزر آئیڈی اور پاسورڈ جو ہے وہ اپنے نیو ریجنل آفیس سے لیں گے اور ان سے لینے کی ضرورت نہیں یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو میسج کر دیا جائے گا اس سے اگرہ جو سوال ہے کہ ایم اے اردو کا ڈی ایم سی ٹرانسکرپٹ کب تک آ جائے گی تو ایم اے اردو کا ڈی ایم سی ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کر دی گئی ہے آپ اپنا سی ایم ایس کو کوٹل اوپن کریں وہاں پر اکیڈمی کی کارڈ کیو پر کلک کریں تھرڈ نمبر پر آپ انہوں کو ویو آن افیشل ٹرانسکرپٹ وہاں سے آپ اپنا ڈی ایم سی نکال سکتے ہیں اس کے لئے اگرہ سوال ہے اسلام علیکم سارا ایم اے ایڈوکیشن کی سپنگ دوہزار بائیس کوئیسٹن پیپر کب آئیں گے جون کے ماں تمہیں انشاءاللہ کوئیسن پیپر اپلوڈ ہو جائیں گے اس صلاح سارا میں نے کریکلم منیجمنٹ سے ریزارٹ چیک کیا تھا لیکن وہاں پر ٹوٹل مارس اپٹینڈ زیرو آ رہا تھے فائنل ریزارٹ کے انتظار کریں اس ریزارٹ کو چھوڑ رہیں سارا ایسے کی بوکس نہیں آ رہی پندرہ جون تک انتظار کے اگر مل جاتی ہیں تو ٹھیک نہیں تو قریبی مارکٹ سے آپ پرجیز کرنے کی بوکس اس کے علاوہ آگلہ سوال ہے کہ سارا میں نے جب بیئیس لائبریری کا ایڈمیشن آن لین بھیجا تھا تو پروسپیکٹس میں یہ منشن تھا کہ سلامیات کے علاوہ آپ کے سٹیڈی انگلیش میڈیا میں ہوگا میرے مطلب کہ سلامیات سب سبجیکٹ انگلیش میڈیا میں ہیں تو آپ بلکل پیپر ان کو اڈدو میں دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اسلام علیکم سارا بوکس اور ریزارٹ کب تک آئے گا انشاءاللہ جالدی اناؤنس ہو جائے گا اور بوکس یونیورسٹی نے بھیجنا سٹارٹ کر دی ہیں کانٹیونس منٹس کے ایڈمیشن کی کوئی روکیسٹ یونیورسٹی کو بھیج دیں ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں دوبارہ جو ایڈمیشن ہیں وہ اگین اوپن کیے جائیں گے سمیسٹر آٹھ ٹم دو آزر بائیس کے اندر جو کسی چار منت کے بعد اوپن ہو جائیں گے اس کے علاوہ سارا میرے بی ایڈ ریزارٹ میں انکمپلیٹ آیا میں نے ڈگری کے لیے لیٹ اپلائی کیا ہے اب میں بی ایڈ میں ایڈمیشن لینے چاہتی ہوں تو کیا میں بی ایڈ اپنے ڈگری اپلائی کرنے کے بعد اگینس اپنے ریزارٹ کارٹ چیک کر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا ہوگا میں نے فاس سمسٹر میں آج سیٹی کو پیپرورد میڈی میں دیا ہے کوئی مسئلے نہیں آپ سارے پیپرورد میں دے سکتے ہیں ایفے کے ریزارٹ اتنا ڈیلے کیوں ہر ایڈ تیکنیکل ایشیو جیسے جلد ہی جاری ہو جائے گا سارا آئیکوم آٹم ٹوئنٹی ون کا ریزارٹ جلد ہی جاری ہو جائے گا میری رول نمبر سلپ پر ریجسٹریشن نمبر نہیں لکھا وہ بس رول نمبر لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے فیپرورد کے اندر ریجسٹریشن نمبر ہی لکھنا ہے آپ نے رول نمبر نہیں لکھنا ڈیر بی کوم کا ریزارٹ کب تک اناؤنس ہوگا انشاءاللہ جولائی کے منت میں اناؤنس ہو جائے گا اور مجھے اے آئی او یو کی طرف سے میسج ملا ہے جس میں آئی ڈو اور پاسفرٹ ہے لیکن الیمیس لوگن نہیں اور وہ آپ کا الیمیس کا نہیں وہ آپ کے سی ایمیس اکاؤنٹ کا ہے میریٹر کے ریزارٹ کب تک آگا جلدی آ جائے گا میریٹر کی بکس نہیں آ رہی یونیورسٹ نے بیجنا سٹارٹ کر دی جلدی آپ کو مل جائیں گی ایمیورسٹ پارٹ ون کے اگزام تیرہ جون دو اربا سے سٹارٹ ہو جائیں گے سار آپ نے جیسے بتایا ہے کہ جون کے منت میں بھی اس والوں کے اسائیمنٹ کو کوئیسن پیپر اپلوڈ ہوں گے کیا جون میں ہی ورکشاپ سٹارٹ ہوں گے اور اگر ایسا وہ تو اسائیمنٹ آپ کے کوئیسن پیپر جون میں آ جائیں گے تو پھر آپ اپنی اسائیمنٹ ریڈی کریں گے اور ورکشاپ جو ہیں وہ بھی آپ کے جون کے منت میں ہوگی تو آپ نے دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں سار بی ایڈ ایڈمیشن بیجے ہے کہ آپ بی ایڈ بھی آن لائن سارا ورک اس کی بکس جو ہیں وہ آن لائن آئے گی اور اس کے اسائیمنٹ بھی آن لائن اپلوڈ کرنی ہے پیپر آپ نے سنٹر کے اندر دین ہے ورکشاپ بھی آن لائن ہوگی میٹرک کا ریڈی آ جائے گا آپ نے بولا تھا کہ منڈو کافر کا ریڈی آئے گا ٹیکنیکل ایشی کوئی جیسے ریڈی لیٹ ہو چکا ہے کوئی پتہ نہیں جنورسٹی کاف تک ریڈی آناؤنس کرے گی اس کے علاوہ آخری سوال ہے میرے بہت تینسن ہے سمسٹر دوزار اکیس کا کمپلیٹ ریڈی آن ایشی کوئی جیسے نہیں آرہا جلد ہی جنورسٹی آنس کا یہ کچھ سوال سے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا کمنٹ کے اندر آپ نے لازمی بتانے کہ اس طرح کی ویڈیو میں بار بار بناوں یا نہ بناوں